بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے لوگوں کی عقیدت ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ پاکستانی پہاڑ پر موجود ایک صحابی کی قبر ہے اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں زناد بھی آباد ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ کی سوٹی پر لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں یہ جگہ کونسی جگہ ہے پاکستان کے تخت سلیمان کے پہاڑ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں عیرت انگیز اور منفرد بناوٹ کی وجہ سے جانے جانے والے اس پہاڑی سلسلے کی تاریخ بھی نرالی ہے میرا اسماعیل خان میں واقع اس پہاڑی سلسلے کا سب سے انچا مقام 3487 میٹر کی بلندی پر ہے اسی لیے یہ مقام تخت سلیمان کہلاتا ہے جبکہ بلوچستان میں زرغون غار کے مقام پر 3578 کی انچائی پر واقع ہے ایک اخبار کی رپورٹ کی مطابق ابن بطوتہ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایشیا کو دیکھنے کے لیے اسی پہاڑ یعنی کوہ سلیمان پر جڑھائی کی تھی پاکستان کا ایسا پہاڑ جس کے ایک طرف بلوچستان دوسری جرف ڈیرہ اسماعیل خان اور تیسری جانب شمالی وزیرستان ہے لیکن مقامی لوگ کوہ سلیمان کو ایک اور نام اور تاریخ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں مقامی افراد اس پہاڑ کو دکے سرغار کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ یہاں قیس عبد الرشید کی قبر واقع ہے قیس لیجنڈری پشتن شخصیت ہے جنہیں تخت سلیمان کی انچائی پر دفن کیا گیا ہے اور وہ اسی مقام پر آرام فرما رہی ہیں قیس عبد الرشید کے بارے میں ماننا ہے کہ وہ پہلے پختون تھے جنہوں نے مکہ اور مدینہ سفر کر کے اسلام کے ابتدائی دنوں میں آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا جبکہ اس پہاڑ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان اس پہاڑ کو اپنے تاج کے طور پر استعمال کرتے تھے اور جنات کو اسی پہاڑ سے کنٹرول کرتے تھے مقامی افراد کا آج بھی ماننا ہے کہ غیر معمول داقتیں آج بھی اس ریجن میں موجود ہیں لیکن سیاہوں کے حوالے سے اب تک کوئی مسائل پیش نہیں آئے دوسری جانب عقید اتمند آج بھی اس پہاڑ کی انچائی پر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی جگہ ہے کہ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے دو دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں اگر اس پتھان شخصیت کا ذکر کیا جائے تو اس پتھان شخصیت کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں قیس عبد الرشید کو تمام تر لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ قیس عبد الرشید وہ قیس عبد الرشید ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پتھانوں کا مورس عالی ہے بعض روایات میں بہت ساری باتیں بھی درج ہیں قیس قبائلی روایات کے متعلق اہم ماخذ نعمت اللہ حراتی نرزعی کی مخزن افغانی ہے اس کتاب میں جو نصب نامیں دیئے گئے ہیں وہ بات کی تصانیف مثل حیات افغانی میں نکل کیے گئے ہیں لیکن یہ تاریخی ماخذ کے طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں تاہم ان روایات کے سلسلے میں جو ستھویں سے دیسویں میں افغانوں میں مشہور تھا قابل قدر ہیں ان روایات کے مطابق مشتر افغانوں کا مورس عالی قیس عبد الرشید تھا جو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہوا اور جو تعلوت یا ساول کی نسل میں سے تھا بعد میں اس میں اضافہ کیا اور دعویٰ کیا گیا کہ قیس نے حضرت خالد کی لڑکی سے نکاح کیا تھا جس سے سڑبن بٹن اور غرگشت پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پتھان کے نام سے مشہور ہوئی لوگر کے ارمڑ افغانوں کو کاش کہتے ہیں کافی گرام کے ارمڑ وزیریوں کو کسی جمع کے سیگے میں یہ بات کہی جاتی ہے افغانوں کو ایک قبیلہ جو کویٹا کے قریب آباد ہے کاسی ہے مرتب سلیمان کا نام قیس ہو رہا ہے جہاں شرانی قوم آباد ہے اس ایسی اور بہت ساری تلمیہات اور چیزیں موجود ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس ٹاپک سے ریلیٹ ہیں یا نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ عبد الرشید کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے وفات قریب ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ نے غور کے علاقے سے کوئی سلیمان جو پاکستان کے علاقے درازندہ میں موجود ہے لے کر دفنائے جہاں پر ان کی جدہ ہو تمام پشتون قوم کا جدہ افغان آمد فن تھے یہ پہاڑ درائیس مل خان کے قریب درازندہ کے مقام پر موجود ہیں اور ان کو وہاں پر دخن کیا گیا آج کا لگ سر پشتون قبائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیر تر قبائل ان کی اولاد ہیں آپ ہی کی وجہ سے کوئی سلیمان کو کیسے غر یا کوئی قیس بھی کہا جاتا ہے